موسیقی فورن پالیسی کے محاص پہ ناکامی کی ایک طویل فہرست انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے بی جے پی ان کے لیے موجود ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں انفورچنٹلی وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناکامیاں نہیں ہیں یہ بس ایسے ہی سیچویشن ایسی ہے ورنہ یہ ناکامی نہیں ہے لیکن یہ پروپر ناکامی ہے اصل میں ایک لمبی لسٹ ہے مثال کے طور پر کچھ آپ کو گنواتا ہوں ارمینیا اور آذر بہجان کی جب وہ لڑائی چل رہی تھی پاکستانی کھڑے ہوئے تھے آذر بہجان کی سائیڈ پہ انڈیاں کھڑے ہوئے تھے ارمینیا کی سائیڈ پہ بلکہ ارمینیا کے پاس کچھ انڈین ویپنز بھی برامد ہوئے وہ یوز کر رہے تھے بیٹل کے اندر وہ لڑنے کے لیے انڈیا ان کو سپلائے کرتا رہتا تھا کچھ ویپنز ارمینیا ہار گیا بری طرح سے زلیر ہو گیا ہار گیا وہاں انڈیا دھپردوس اس ریجن کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر انڈیا دھپردوس ہوا ہے چاہ بہار کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا انڈیا نے یہاں سے جانا تھا افغانستان افغانستان سے سینٹرل ایشیا اور اس طرح سے کنیکٹ ہونا تھا وہ دھپردوس ہو گیا پروجیکٹ وہاں پر بھی چینیز آگئے پھر آپ دیکھئے بھوٹان کے اندر پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ وہ دونوں ساتھ میں ملکہ بائی لیٹرل ٹاکس کر رہے ہیں ورنہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہوتے تھے انڈیا یہاں پر ہوتا تھا دیکٹیکٹ کرتا تھا انڈیا ان کی جو فارن پولیسی تھی ان کو نیپال کے اندر وہاں پر کمیونسٹ آگئے ادھر وہ ناکام الگ سے ہوئے میان مار کے اندر آنکسان سوکی کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا وہ چلی گئی وہاں سے ملیٹری جنت آگئی ادھر دھپردوس ہو گئے بنگلہ دیش کی اندر ابھی شیخ حسینہ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن شیخ حسینہ کے خلاف جو ورودی طاقتیں ہیں وہ بھی طاقت بار ہوتی چلی جا رہی ہیں اتنی زیادہ پاورفل وہ ریسنٹ ڈیئرز میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہیں وہ ان کے پروٹسٹ اتنے بڑے اور اتنے زیادہ شدید کبھی نہیں ہوئے جتنے آج ہیں تو وہاں پر وہ ڈیولپنگ اسٹوری اس کا اینڈ ریزرٹ ابھی دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن سری لنکا کے اندر پھر آپ دیکھ لیں راجہ پکساز فیملی کے پرسنل ریلیشنز ہوت ہاں پر دوسرا ایک گروپ آ گیا پھر انڈیا نے ان کو بولا ہم بند ہوتا پورٹ پہ جاسوسی کا جہاز مت آنے دیں لیکن وہ آ گیا اس کا مطلب ہے چائنیز ملٹری انفیونس زیادہ ہو گیا یہاں پر انڈیا سے تو دیکھیں آپ ایک طویل فہرست ہے اب یہ الگ بات ہے مودی کے بھکت نہ مانے تو نہ مانے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں جہاں جہاں ریجن کے اندر اور ریجن کے باہر بھی جہاں جہاں انڈیا نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ ہے وہ ڈاؤن گئی ہے میڈلیس کے اندر آئی میک بنا رہے تھے انڈیا میڈلیسٹ اور ایکانومی کوریڈور یورپ تک جانا تھا جس نے وہ بھی دپردوس ہو گیا اسرائیل والی جنگ کے بعد تو جہاں جہاں انڈیا نے ہاتھ رکھا ہے وہ پروجیکٹ ہی دپردوس ہوا ہے کام نہیں کیا اس نے اب آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ ہمارے ریجن میں کیا ہوئے اور یہ بنگلہ دیش کے لیے سوچنے کا مقام ہے بنگلہ دیش کی رولنگ پارٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ ان کو کیرفلی کیس سٹڈی کرنا چاہیے یہاں پر مالدیو والا کیس مالدیو میں یہ ہوا پچھلی جو حکومت تھی ابراہیم صالح کو مالدیو کی شیخ حسینہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ بھی بلکل اسی طرح کے پولیسیز رکھتے ہیں پرو انڈیا اور انڈیا فسٹ پولیسی تھی ان کی ان کے ویرودیوں کے دی انڈیا آؤٹ فرق دیکھئے آپ کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے ایک گروپ کہتا ہے انڈیا آؤٹ جس لائک بنگلہ دیش آپ وہاں پر بھی ان کام نہیں دیتے انڈیا آؤٹ کا لیکن شیخ حسینہ کے جو ویرودی ہیں وہ انڈیا آؤٹ کمپین ہی چلا رہے ہیں حاصل میں اور دوسرا تھا انڈیا فسٹ وہاں جو ابراہیم صالح کی ڈیکلیرڈ جو پولیسی تھی وہ یہ تھی انڈیا فسٹ اس کے چلتے ابراہیم صالح نے یہاں ایک ملٹری بیس بنایا تھا انڈیا کا ملٹری بیس انڈین فوجیں یہاں پر مالدیو کے اندر اچھا مالدیو کی اسٹرڈیگ لوکیشن کے بارے میں بتاتا رہا ہوں بڑا امپ انڈیا نیوی کا بیٹھے رہنا انڈیا آرمی کا بیٹھے رہے بڑا ایک کہتے ہیں نا سیکیورٹی ان کو انشور کر رہا ہوتا تھا ایک طرح سے تو یہ ابراہیم صالح نے بہت بڑی فیسلیٹی جو پریویس ان کا صدر تھا مالدیو کا بہت بڑی فیسلیٹی ان کو دیوی تھی یہ ابراہیم صالح کی بات نہیں تھی اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو ابراہیم صالح سے بھی پہلے انڈیا یہاں پہ ایک بڑا ریلیمنٹ پلیئر ہوتا تھا ان� یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا آپ کو بتا ہے جو بھی یہاں بھی پریزیڈنٹ آتا تھا سب سے پہلے انڈیا جاتا تھا الیکٹ ہو کے جب نیا آتا تھا پہلے انڈیا بعد میں دوسرے ملکوں میں تو یہ ایک ٹرینڈ تھا یہاں ٹرینڈیز اپڑ دوس ہوا ہے مویز آ گیا وہاں پہ انڈیا اوٹ کمپین کا لیڈر محمد مویز ویسے تو عبداللہ یامین عبدالقیوم نے انڈیا اوٹ کمپین شروع کی تھی اس کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیا تھا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جب جیل جائے گا عبداللہ یامین تو شاید الیکشن جیت جائے پرو انڈیا فورسز اللیگلی بیچارے کو ایسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مطلب ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا جرب نہیں کیا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے لیکن ایک سوچ تھی کہ الیکشن کے حوالے سے جیل میں ڈالا گیا ان کو لیکن پھر بھی وہ جیت گئے ان کا جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھا محمد مویز وہ جیت گیا اب اس کے جیتنے کے بعد کیا ہوا ہے پہلے تو آپ چار اکتوبر کا یوریشن ٹائمز دیکھ لیجئے انڈیا ملٹری بیس ان مالدیف جیو پرڈائز ایز پرو چائنا مویز وہ تو ایوکٹ ایٹس بگیس ڈیفنس سپلائر یعنی انڈیا سب سے بڑا ان کا ڈیفنس سپلائر تھا مویز نے آتے ہی کہہ دیا کہ پہلے تو ان کو نکالوں گا میں ان کی فوجیں میری زمین پہ کیا کر رہی ہیں بھائی یہ میرا ملک ہے میری فوجیں ہوں گی نا یہ کیوں ہیں یہاں پہ یہ اپنی ریل انڈیا کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہے اگریڈ تو ویتھرہ سورجرز فرام مالدیفز کلیمز پریزیڈنٹ محمد مویز نیو دیلی ہاوریور کلیمد دیسکشنز بر اسٹیل آن گوئنگ آن دا میٹر ان کو ان کو الڈریڈی اشور کروا دیا ہے ان کو محمد مویز کو کہ ہم اپنے فوجی لے کر جا رہے ہیں یہاں سے سوری ٹو ڈسٹربیو ہم اپنے فوجی جو ہے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں بھائی اتنا مت غصہ ہوئی ہے اتنے زیادہ ان کے پروجیکٹس ہیں انڈیا کی چل رہے ہیں مویز نے کہا اگر ہم نہیں نکالو گئے ہیں تو پروجیکٹس ہمارے نہیں چلنے دیں گے یہاں پہ پہلے ان کو نکالو فوجیوں کو پھر ہم سے بات کرو اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے اور ج مالدیف کا میڈیا بھی دیکھ رہا تھا لوکل وہاں کا میڈیا اور کچھ وہاں کے جو جنرلسٹ ہیں ایک دو ان سے بھی میری بات ہی وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا ہماری میڈیا تو یہی ریپورٹ کر رہے ہیں انڈیا نے ہو کے کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ نکالو ہے فوجی اپنے اب انڈیا میڈیا چونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے نا اور موزی کی فارن پالیسی اور ایوین ڈیفینس پالیسی کو بھی ان کی جو ناکامی اس کو ظاہر کر رہی ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں ابھی تک ٹاکس چل رہے ہیں ٹاکس چل رہے ہیں موز کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پریزیڈنٹ کے مالدیف والوں کی اور یہ سکرول ہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ یعنی انہوں نے کنڈیشنل کر دیا ہے آپ نکالیں گے اپنے فوجی تو آپ کے پروجیکٹ چلیں گے ورنہ آپ کے پروجیکٹ سٹال ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے رک جائیں گے پہلے نکالو فوجی یہاں سے اپنے مویز نے کلیر ان کو اچھا یہ پہلے انڈیا بھی نہیں گیا محمد مویز نے یہ والا پریسیڈنٹ بھی دھپردوس کر دیا یہ انڈیا نے ہی ترکی چلا گیا پہلے ہی ویزٹ پہ ترکی گیا پھر یو اے ای اب آپ دیکھئے کہ اس نے اپنے انویسمنٹ پارٹنر جینج کر دیا ہے اس نے کہا ہم کوئی ہمارے پاس کوئی اپشنس رسٹرکٹیٹ تھوڑے ہی ہیں کہ انڈیا انویسمنٹ نہیں کرے گا تو ہم مطلب چل نہیں پائیں گے ایسا نہیں ہے we have so many options UAE والوں نے ان کو بڑا بھاری بھرکم انویسمنٹ کا ان کو یقین دلا دیا ہے کہ ہمارے ہیں پیسے لے کے اور ترکی والوں نے بھی بڑی بھاری بھرکم انویسمنٹ کا ان کو یقین دلا دیا ہے کہ we are very much interested to invest in مالدیو تو انہوں نے trade اور investment کے حوالے سے اب دیکھیں دونوں بڑے powerful ملک ہیں ترکی بھی اور UAE والے بھی تو وہ انڈیا کو replace کرنے کے لیے ready ہیں یہاں پہ اس کو guarantees مل گئی ہیں اس کی پہلی وزید گئی بڑی successful وزید رہی اور وہ ہونا بھی تھا ویسے مالدیو کی location ایسی ہے کہ ہر کوئی یہاں پر آکے اور چاہتا ہے کہ اس کا یہاں پر trade اور you know security کے حوالے سے کوئی role بنے ان کی جو press statement ہے ان کی president office مالدیو والوں کی اس نے کہا ہے and i quote scroll an agreement has been reached یہ official statement آ گیا an agreement has been reached to withdraw Indian military personnel which is currently in progress at a technical level تو وہاں پر ان کو انہوں نے اوکے کر دیا ہوا ہے اب یہ شیخ حسینہ کے لیے بھی یہاں پر سوچنے کی بات ہے عوامی لیگ والوں کے لیے دیکھیں winds جو ہے نا ہوایں region کی وہ انڈیا مخالف ہیں اگر آپ ہواوں کے خلاف اسٹرانس لیتے ہیں ایک طرح سے تو آپ کے لیے problem create ہو سکتا ہے یہاں پہ region میں جو forces اس وقت rule کر رہی ہیں جو block اس وقت rule کر رہا ہے وہ ایک ہی طرح کی mindset رکھتا ہے آپ آپ تھوڑا سا different policies adopt کر رہے ہیں ان کی against policies adopt کر رہے ہیں اور یہ long term میں i don't think کہ یہ کام کریں گی نہیں کریں گی میرا نہیں خیال کر سکتی ہے کیونکہ پورا region ایک طرف جا رہا ہے جہاں جہاں پرو انڈیا forces ہیں وہ دھپڑ دوس ہو رہی ہیں وہاں سے پورے region سے ہو چکی ہیں right from Afghanistan to Myanmar to Nepal to Maldiv to Sri Lanka جہاں جہاں پرو انڈیا سرکاریں سی وہ سرکاریں گر چکی ہیں وہاں پہ ان ملکوں کے اندر تو تبدیلی کے ساتھ اگر خود کو تبدیل کرتے ہیں عوامی لیگ والے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر نہیں کریں گے تو پھر election تو وہ جیسے جیسے کر کے میرے خیال سے جیت بھی جائیں گے کیونکہ opposition نے بیک آڈی کیا ہوا ہے لیکن ان کے لیے smoothly یہاں پہ معاملات کو چلانا جو ہے وہ تھوڑا تھا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ موسیقی